اسلام علیکم بہر دوستو میں ہوں آپ کا مزبان محمد بلال عرشد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.3 سٹارٹ کر رہے ہیں تو میرے پاس میتھمیٹکس کلاس ٹینٹھ کی بک ہے اور یہ سائنس گروپ کی ہے تو چلیں ہیں ایکسرسائز 1.3 کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پیج نمبر 11 کے اوپر ایکسرسائز 1.3 موجود ہے اور آج ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ تمام کوسنز جو ہیں یہ میتھ ہی پلیلسٹ میں مل جائیں گے اور اس سے پیچھے جو ایکسرسائز ہم نے 1.2 کی ہے اور 1.1 کی ہے وہ تمام اسی چپٹر کی پلیلسٹ میں آپ کو ملیں گے اور چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے دی کوسنگ کی سٹیٹمنٹ کے سولف دا فالوینگ ایکوئینز ہمارے پاس یہاں پہ جسٹ یہ کچھ ایکوئینز کی ہوئی ہیں اور کچھ اگلے پیج کے اوپر ہیں اس میں ٹوٹل سکسین کوسنگ ہے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ صرف آپ نے ان کو سولف کرنا ہے کوئی میتھرڈ انڈیکیٹ نہیں کیا ہوا کہ آپ نے اس کو بائی فیکٹرائزیشن میتھرڈ کرنا ہے یا پھر کواڈرٹک فارمولا کرنا ہے بس آپ کو جو سوٹیبل میتھرڈ لگے آپ اس کو لگائے اور آپ نے اس کو سولف کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ جتنی بھی ایکوئینز نظر آ دی ہیں یہ ساری کی ساری کواڈرٹک نہیں ہیں یہ ایکوئینز کواڈرٹک میں ریڈیوز کی جا سکتی ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلا قصہ نہیں یہاں پہ 2x raised to power 4 minus 11x square plus 5 equal to 0 یہ پہلا اور دوسرا سوال سیم ہے یہ بائی کواڈرٹک ایکوئین ہے ایسی ایکوئین جس میں انون وریابل کی میکسیمم پاور 4 ہوتی ہے وہ بائی کواڈرٹک کلاتی ہے اور ہم آج ان کو سولف کرنے جا رہے ہیں یہ تمام جتنی بھی ایکوئینز ہیں یہ کواڈرٹک نہیں ہیں اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور ان کو کوڈرٹک بنائیں گے اور ان کو سولف کریں گے چلتے ہیں دی آج ہمارا پہلا سوال ہے 2x کی پاور 4 minus 11x square plus 5 equal to 0 آج ہم اسے سولف کرتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر گیون ایکوئین جو تھی ہمارے پاس question کے اندر وہ ہم نے لکھ لی ہے جو کہ 2x کی پاور 4 ہے minus 11x کا square ہے اور پلس 5 equal to 0 ہے تو یہ quadratic نہیں ہے اس میں x کی پاور 4 پڑی ہوئی ہے ہمیں پتا ہے کہ quadratic equal ہم نے ایسی equal دیکھی جس میں x کی maximum power 2 ہوگی وہ quadratic equal ہے اس سے زیادہ power ہوگی تو وہ quadratic نہیں ہے چلتے ہیں دی اس کے solution میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے given equal تو اب جو ہمارے پاس given equation ہے آپ clearly یہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ 2x raised to power 4 minus 11x square plus 5 equals to 0 ہے اب پہلا کہہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس equation کو quadratic بنانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2x کی پاور جو 4 ہے اس کو میں x کی پاور 2 کا square لکھ سکتا ہوں اور minus 11x square as it is آجے گا اور last میں plus 5 equal to 0 اب یہ جو equation بن چکی ہے میں اس equation کو اپنی آسانی کے لیے 1 کا نام دے دیتا ہوں اب ہم let کر لیں گے let x raised to power 2 is equals to m آپ نے let کر لیا کہ x کی پاور 2 ہے وہ کس کے equal ہے m اور اب ہم اس کو equation number 1 میں replace کریں گے so putting x square is equals to m in equation number 1 آپ نے کام یہ کرنا ہے یہ جو equation number 1 آپ کو دکھائی دے رہی ہے آپ کو جہاں جہاں x square ملے گا وہاں پر آپ نے m replace کر دیا تو یہ equation کچھ اس form میں بن جائے گی 2m whole square minus 11 into m and plus 5 equals to 0 اب چونکہ یہ بن چکی ہے 2m square minus 11 m plus 5 equal to 0 یہ ایک نئی equation بن چکی ہے جو کہ variable m میں موجود ہے اور quadratic equation ہے اب ہم نے quadratic equation کو solve کرنے کے اس بک میں تین method پڑے ہیں number 1 is the factorization method number 2 is the completing square method and number 3 is the quadratic formula تو مجھے یہاں سے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ اس کی factorization possible ہے اب factorization کرنے کے لیے ہمیں اس first والی جو term ہے اس کو آپ نے کس سے multiply کرنا ہے third والی سے جب کس کو ہم کس سے multiply کریں گے تو میرے پاس جو result آئے گا وہ plus 10m کا square آ جائے گا آپ کو first term کو last term سے multiply کرنا ہے تو دونوں کو multiply کرنے سے آئے گا 10m square اب مجھے یہاں پر ایسے دو نمبر پک کرنے ہیں جن کو multiply کرنے سے 10m کا square ہے اور add کرنے سے یہ middle term آئے minus 11m تو آپ کلیر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 10 multiply by 1 یہ دیکھیں 10m multiply by 1m تو ان دونوں کو multiply کرنے سے 10 آ جائے گا لیکن جب دونوں کے sign negative رکھیں گے تو minus 11 بھی آ جائے گا تو اب یہاں پر دیکھیں so we can write it by factorization by factorization we have we get 2m square minus 10m minus m plus 5 equals to 0 یہ وہ دو نمبرز ہمارے پاس آ چکے ہیں جن کو multiply کریں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے this multiply by this تو یہ بن جاتا ہے plus 10m square اور اگر ہم ان دونوں کو add کر لیں تو minus 11m آ جاتا ہے تو دونوں conditions fulfill ہو رہی ہیں ہماری اب ذرا دیکھیں تو اس کی grouping کر لیتے ہیں first 2 جو آپ کے پاس terms نظر آ رہے ہیں اس میں 2m common آ رہے ہیں یہ بھی 2 پہ divide ہو رہے ہیں یہ بھی 2 پہ divide ہو رہے ہیں یہ بھی m پہ divide ہو رہے ہیں یہ بھی m پہ divide ہو رہے ہیں تو 2m جب common لے لیں گے تو یہاں سے آ جائے گا m minus 5 basically 2 سے divide کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں میں 2 common ہے تو یہ پاس جب 2 سے divide کریں گے تو 1 رہ جائے گا یہاں سے 2 سے divide کریں گے تو 5 آ جائے گا اب last 2 elements پہ اسے negative common لیا تو یہاں سے m minus 5 آ جائے گا اب اس whole expression میں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے m minus 5 as a common element تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ m minus 5 جو ہے یہ دونوں میں موجود ہے expression آپ اس کو common لیں گے تو یہاں سے آ جائے گا 2 times m minus 1 equals to 0 اب یہ دو linear factors بن چکے ہیں اب ان دونوں کو ہم کیا کریں گے 0 کے equal put کر لیں گے so either we can write m minus 5 is equal to 0 and the second possibility is 2m minus 1 equals to 0 اب ہم کام ہی کریں گے اس 5 کو اس side پہ shift کر دیں گے تو یہ m is equal to کیا ہو جائے گا plus 5 اور یہاں سے 2m جو ہے وہ 1 کے equal آ جائے گا now by shifting this negative 1 to the right side we have 2m is equal to 1 اوکے جی اب آپ نے کام ہی کرنے شروع میں یاد رکھیں یہ جو شروع میں ہم نے کام کیا تھا اپنی آسانی کے لیے ہم نے m کس کو لٹ کیا تھا x کی power 2 کو تو اب آپ یہاں پہ دوبارہ m کی جگہ پہ x کی power 2 replace کر دیں گے کیونکہ ہمیں original variable میں اس کا آنس سے نکالنا ہے m تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے لکھا تھا تو اب یہاں بھی لکھے گا putting m is equal to x square اور یہاں پر بھی لکھیں کہ putting m is equal to x square جب ہم اس m کی جگہ x کا square لگا دیں گے تو x کی power 2 is equal to 5 آجے گا اوپر والی equation کے مطابق اب جب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ آجے گا 2 times x کا square is equal to 1 اب آپ نے کام ہی کرنا ہے کہ اس 2 کو یہاں پہ جو multiply ہو رہا ہے اس سائٹ پہ کیا کر دیں گے تو x کی power 2 جو ہے وہ کس کے equal آجے گی 1 divided by 2 اب ہم یہاں پہ کریں گے taking square root on both sides taking square root taking square root on both sides ہم both sides پہ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں x کی power 2 is equal to 5 تھا اور یہاں پہ ہم نے جب اس کا square root لیا تو left hand side پہ x کی power 2 کا square root آجے گا اور right hand side پہ 5 کا square root آجے گا اب یہ اتنی power ہے اتنی possibilities ہیں تو plus minus under root 5 آپ کے پاس یہاں سے دو آنسر آجکے ہیں ایک اس کی value ہے plus under root 5 اور دوسری value ہے minus under root 5 ٹھیک ہے اب دوسرے نمبر پہ یہاں پہ دیکھئے گا now taking square root جب آپ اس کا square root لیں گے تو یہ x کی power 2 ہے اور یہ اس کا square root لینے سے اور right side پہ 1 divided by 2 ہے اس کا square root لینے سے جو آپ کے پاس اس کی simplest form آج گی یہ تو plus minus یہاں پہ اوپر کا الگ سے square root لینے اور نیچے کا الگ سے square root لینے آپ کو پتہ ہے کہ 1 کا square root 1 ہی ہوتا ہے تو plus minus under root 2 جو ہے یہ ہمارے پاس x کی value آ چکی ہے یہاں پہ اور یہ plus minus under root 5 جو ہے یہ یہاں پہ value آ چکی ہے اب آپ نے اس کو solution set کی form میں لکھنا ہے hence hence solution set اس میں آپ کے پاس 4 values آئیں گی ایک آئے گی plus minus under root 5 یہ جو x کی value اس میں دو values آ رہی ہیں ایک plus under root 5 ہے ایک minus under root 5 ہے اور یہاں پر دیکھے گا کہ یہ plus minus under root 1 divided by 2 ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ 4 values ہیں اس کو لکھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کیونکہ جتنی کسی equation میں اس کی degree ہوتی ہے اتنی ہی اس کی possible values آتی ہیں تو جس کا solution set ہمارے پاس آ رہے ایک answer ہے plus under root 5 دوسرا answer ہے minus under root 5 تیسرا answer ہے plus 1 divided by under root 2 اور چوتھا answer ہے minus 1 divided by under root 2 تو بیسیکلی یہ چار values جو ہیں ہمارے پاس as a result آ رہی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا exercise 1.3 کا question جو کہ ہمیں quadratic کوئین بناتے سے solve کرنا تھا تو امید کرتا ہوں کہ جو بھی problem تھی وہ آف کی clear ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کو solve کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو like کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دعاوں میں شمار رکھئے گا آپ کا مزمان محمد بلال السلام علیکم